بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ناظرین السلام علیکم آپ تمام کا استقبال ہے آپ تمام کے چہیتے پروگرام دستر خانمی مرشاہ سلامتہ زیادہ ایک بار پھر ہم حاضر ہیں آپ تمام کی خدمت میں اپنا بالکل ہی نئے اپیسوڈ لے کر اور جیسے کہ ہم نے آپ تمام سے وعدہ کیا تھا کہ ہمارے پروگرام میں ہوں گے مہمان خصوصی جو کہ بنائیں گے پکوان خصوصی اور اس کے لیے آپ تمام کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شیف عزت حسین جنہوں نے ہمارے پچھلے بھی کئی اپیسوڈ میں آپ تمام کے لیے بہت اچھی بہت یونیک اور بہت ہی آسان کر دینے والی ڈشیز جو ہے بنا کے آپ تمام کو یہاں پر سکھائی تھی تو آئیے سب سے پہلے ان کا استقبال کریں پھر اپنے اس پروگرام کا آغاز کریں شیف سلام علیکم ایک بار پھر صاحب کا بہت بہت استقبال ہے شیف جیسے کہ ہم نے کہا کہ آپ کی جو ریسپیز ہوتی ہے خاص کر جو ہمارے ناظرین جو دیکھتے ہیں وہ کافی سہل ہوتی ہے آسان ہوتی ہے آپ نے جو ہے ککنگ کو جو ہے کافی آسان کر دیا ہے اور بات کر لیں ماہ رمضان کی رمضان المبارک کے مہینے کی تو اس میں جو ہے ککنگ خواتین کے لیے بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے خواتین کو لگتا ہے کہ بہت ہی لیندی ہوگا یا کتنا ہی اس میں وقت بہت جاتا ہے تو یہ اس چیز کے لیے جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے ہمارے ناظرین کے لیے خاص کر خواتین کے لیے جو ہے ایسی ریسپیز لے کر آئیں جو کہ ان کا وقت بھی بچائے ساتھی ساتھ ان کو کوکنگ جو ہے وہ آسان کر دیں تو آج ہمارے ناظرین کے لیے آپ کے پاس کونسی ریسپی ہے لیکن شایستہ میں نے اس سلسلے میں کافی بہت دنوں سے اس سلسلے میں محنت کرتا رہتا ہوں اور اب تو کھانا میرے دن رات چلا کرتا ہے سی رفظان میں رکھتا ہے اور یہ سوچا کرتا ہوں کہ کسے کھانے کو آسان کیا جا اور کسے اس کو زیادہ نوتیشن کیا جا جا جی 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 سب سے بڑی جو زہمت ہو گئی ہے وہ ہم لوگ ورکاوت کم کرنا ہے جی رکاوت کرنے کے حول زیادہ نائی اور پہلے کھانا جو تھا وہ کھانا کم کھاتے تھے یہ ایر mak保 شر واعجت جی اور طرح مو ظا رہا تھا مو ظا رہا بiferationấp کنلا ہے یہ جی جو جی 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 جگہ غروب گہو بیتاب روک منہ oro عجل ہمارا ٹھیکی ڈال ہماروڈکس کے ملتے ہیں اچھا کھانا کھانا کھانے کھانے ہیں شیرمال میں آخران شادی من Perfect کرتی اور اب تو شیرمال فائد ان بہت دنبار میں لوگ رہتے ہیں تمام بیکنگ کے جو ہمارے پروڈکس کے ساتھ ساتھ میں ملتے ہیں تص緩 بہت کھانے کا وقت ہمارا کھانے کا انتظار بہت حال ہے اور ورک اوت completely لکن کم ہو گیا ورک اوت پہلے کی جو وقت مصالا پیسی انتے ہیں ہماری کسی بھی آرکھتا تھا کپڑے دھوتی نہیں تکتا تھا اور دوسرے باری چیزیں ڈاپسانے کے لئے ہماری کسیزیں مجھے لیے لیا گھر میں وہ پوچھا لگتا تھا تو ہماری کھر میں وہاں ہماری کھر میں ویڈیونگو ہماری کھر میں ملکل زیرا ہوا اور کھانے کیسی چیزیں بہت سی بیماری آئی تو کھانے میں بھی باتلاز آنا چاہیے تو میں نے وہ کام کیا جو کھانے میں بہت ہیوی چیزیں ہوتی تھیں ان کو میں وہاں سے کھانے میں سے ہٹایا اور اس کو جو آسان چیزیں جو ہلکی چیزیں ان کو اس میں ڈالا جو بہت نوتیشن چیزیں تھی ان کو رکھا اب آج کل کی نوتیشن کیلئے میں چھوٹی سی ٹپ یہ کہ آپ کچھ ایسی چیزیں لیجے جن کا ویولیوم کم ہو اس میں اینجی زیادہ ہو جیسے فروٹس ہیں جی تو درائی فروٹس ہیں تو آپ کو جیسے ڈائیٹنگ کرنے کے لیے بولتے ہیں تو ڈائیٹنگ نہ کر کے یہ کیا کہ آپ نے تھوڑا سا درائی فروٹ لیے اور اس کو آپ نے اس کو ساتھ میں کسی بھی طریقے سے کھایا آپ کو ویولیوم پیٹ میں کم گیا یعنی پچاس ساٹھ کرام ہی گیا اور آپ کو اینجی اور دوسرے وٹوں میں اس مینرس پرابار مل رہا ہے تو اب یہ جو ہے یہ تو چلے گا اب آپ سوچیں کہ میں اس نہیں کھاؤں اس سے زیادہ کھاؤں پھر مشکل ہو جائے گا جی absolutely تو اگر ہم بات کریں کہ ہمارے جو ماہ رمضان جو ہوتا ہے اس کے لیے خاص کر ہر گھر میں تیاریاں چلتی ہیں اور جیسے کہ آپ نے ہمارے پہلے پروگرام میں ہمیں بتایا کہ جو ہے ہمیں روزہ رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک صحتمند جسم ہونے کی بہت ضرورت ہے تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم صحتمند غزہ کھائیں تو غزہ کے لیے اور آپ نے جیسے بتایا کہ فائبرز، اینرجیز وغیرہ کیا ہمیں بہت ضرورت ہے تو ایسے میں آپ کی جو آج کی ہماری جو ڈیشز ہوں گی تو کیا اس میں وہ تمام چیزیں ہوں گی جی ہمارے آج کی دشیں ہیں اس کے اندر آج میں آپ کے لیے تین چیزیں بنا رہا ہوں ایک تو تھندائی بنا رہا ہوں اوکی تھندائی کے لیے تھوڑا سا ایکسپین کرنا چاہوں گا کہ تھندائی ہمارے یہاں بنارست میں زیادہ جو پہلوان لوگ ہوتے تھے وہاں کھاڑے وغیرہ میں کرنے کے بعد جو پہلوان لوگوں کو زیادہ اینجی چاہیے ہوتی تھے اور زیادہ داغت کی چیزیں تو وہ کرتے تھے کچھ لوگوں نے تھندائی کو ایسا سمجھا شروع کر دیا کہ جیسے غیر مسلم جی بلکل غیر مسلم اور ہمارے تردیشن سے بلکل مختلف بہت سے لوگ بہت سے لوگ بھانگ ملاتے ہیں جو بھانگ ملاتے ہیں وہ بھانگ ملاتے ہیں بہت سے لوگ بھانگ بکتی بھی ہے تو بہت سے لوگ بھانگ ہونا بہت سے لوگوں نے اپنے ملانے کے لئے اپنے نشے کے لئے ملاتے ہیں ورنہ یہ بہت اچھی چیز ہے ہم جو بنا رہے ہیں بلکل یہ تمام چیزوں سے پر ہے ہمارے اس کے اندر جیسے ہیں روز پیٹل ہیں بادام ہے پستا ہے اور یہ اس لئے روز پیٹل ہیں جو روز پیٹل ہیں روزے کے حالات میں روزے کے حالات میں آپ نے اس کو سہری میں لے لیا ہے سہری میں لے لیا ہے اس کو آپ پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں دودھ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں جیسے میں نے بتایا آپ کو روز پیٹل ہیں یہ انٹیسپٹک ہوتے ہیں کوئلنٹ ہوتے ہیں تو ہمارے ڈرائی فوٹس پڑے ہیں پستا ہے بادام ہے اور اور کچو ہے چار مغز تو یہ جو ہیں یہ جو ڈرائی فوٹس ہیں یہ زہرک انرجی کے حساب سے ہیں بادام ہے بہت زیادہ بہت اچھا ہے انرجی بوسٹر ہیں اب اس کے اہم چیزیں جو بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں یہ چار مغز ہیں تو یہ چار مغز اب تو بہت سے لوگوں کو بہت سے بہت چی وغرہ جو کھانے کھانے میں ڈالنے لگے جبکہ یہ ٹھنڈائی کا ہی آئیٹم تھا اور گرمیوں میں ڈالا جاتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے کیونکہ اس کے چار مغز چار مغز مغز قدو ہے مغز قدو ہے مغز پیٹھا ہے پیٹھا جو آپ کے کھاتے ہوں کہ بہت کھول ہوتا ہے اور خربوز اور تربوز اس طرح کی چار مغز اور یہ مغز اس کا سب سے مین چیز جتنے انرجی ہی آپ لے رہے ہیں وہ سکتا ہے اس کے کچھ گرمی لوگ مانتے ہوں گے درائی فورٹ گرم ہے تو ان گرمی کو کول کرنے کے لئے چاروں مغز رکھیں اس کو حضم کرنے کے لئے اس کو اچھا ایک فائیور اس کے اندر سونف ہے اور چھوٹی الائچی ہے جو اس کو حضم بناتی ہے اور ساتھ میں کالی مرش بھی اس کے اندر جا رہی ہے کالی مرش ایک انتی اکسیدن ایجنٹ اور انتی ایلرگی ایجنٹ بھی ہے اگر کوئی ایلرگیز بگرا ہوتی اس طرح سے لوگوں کو ذہن میں کالی مرش کا تو تیکھا پن تیکھا پن بہت کم ہو جاتا ہے لیکن وہ اچھا لگتا ہے لیکن وہ اس بات کیلئے لیکن اس بات کیلئے رکھتا ہے سینہ نا جکڑ جائے لیکن کوئی بہت زیادہ مانا جاتا ہے تو سینہ نا جکڑ جائے اس کے لئے کالی مرش ہوتی ہے اس کا وہ بھی خطرہ دی رہتا اس کو وہ فائدہ پوچھاتی یہ کالی مرش کی تو بڑے فتائل ہیں اب آپ کو نہیں دیکھیں گے اس کو بالکل بے سمجھ گے تو یہ میں اس کے اندر ہی لے رہا ہوں اور آپ کو شاہستان میں بتا دوں کہ جو مرش رہے ہو یہ آپ کو ضروری نہیں کہ آپ ایک ساتھ ابھی استعمال کریں پیچھ کے اس کو آپ پیچھ میں رکھ دیجئے پیچھ کے پیچھ مجھے جب چاہا ہوں پیچھ کے اس میں رکھیں 3 4 3 چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں بار بار اس کو لگانے کے لیے شکر رکھیا اپنے شکر جیسے آپ نے دیکھا پیسی بارٹی ہوتی ہے جی جی اس کو لے کر کے میں نے سمیکیا اپنا سا دود ڈالا دود تیٹرہ پیک یوز کری ہے تیٹرہ پیک دود میں یوز کر رہا ہوں تیٹرہ پیک دود کے اندر کچھ ایک آدھے جیگر ایجنٹ یہ لوگ ایسے ملاتے ہیں کہ جو جلدی پھٹتا نہیں اگر آپ نے تیٹرہ پیک دود اس کو جلدی پھٹنے کی گونجائشنی جی بالکل اس کو بند کر کے میں پیشتا ہوں اوکی سمینہ ایس کرش کردی اور اس کو بند کر دود سمینہ ایس کردی سمینہ ایس کردی ہم چکتے آپ ڈالہiene یا گات گروہ آپ کو 98 س Stephen بو جانز تی Brand ایسی وعیاء آپ بہت ہمیں اگر فکر جو فکر ویستی کبھی بھائید تو اگر بھائید نہیں اس کو دلیلی کے لئے کہ اس دنیا ایسا ہے تو اس ہے ماشاء اللہ ماشا اللہ ہم اس کے لئے کریں گے جب ایسا ہمیں گے ہمیں روز پتلیں اور آپ کو بھی کچھ سکتے ہیں جی جی روزے کے لئے جی اب میں درشت کے لئے ہمیں کواب چکن کے لئے وہیں کیلئے جو جب میں بریانی پکا رہا تھا تقریباً وہی طریقہ ہے اس کو آپ بون سے الگ کر لیجے بونلیس کر لیجے روستڈ چنا پاورڈر اور دوسرے مسائلے جو بھی میں آپ کے سامنے دالنے جا رہا ہوں ان کا طریقہ دیکھ لیجے اس کو بنا رہا ہوں اور اس کا میں شامی کواب بنا رہا ہوں اور اس کو بہت آسان ہے جی کہ ہم اس میں دال رہا ہوں اس کے ساتھ میں تھوڑا ساں ریفائن ڈال لیا ہے ریفائن ڈالنے سے جب کبھی بھی آپ قیمہ بنا رہے ہیں کوئی بھی چیز پیس رہے ہیں تو بہت سموث ہوتے آتا ہے بہت سموث ہے نمک بہت سموث ہے نمک بیریسٹا بہت سموث ہے مرچ مرچ کے لئے آپ کو پسند کریں بہت سموث ہے نمک بہت سموث ہے نمک بہت سموث ہے آدرا کلسن کا پیس تاست میکر یہ ہے ہمارا بیرستہ آگیا تلی ہوئی پیاس اکی یہ آیا گرم مسالہ اور یہ آیا کباب مسالہ اور یہ ہمارے اس کو بند کیا اس میں جیسے میں نے روستیٹ چھنا ڈالا تھا تو اس میں آپ روستیٹ چھنا پاورڈر یعنی جو بھونہ بیسن جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت سے لوگوں نے فوڈ پروسیسر نہیں ہے تو وہ مینوالے سے بھی کر سکتے ہیں یہ جو پرانا طریقہ جو چٹنی میکر جو ہے اس میں بنا سکتے ہیں اور پرانا طریقہ جو سیل بٹے سے پیستے تھے جو بھی کر سکتے ہیں جو بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس کو پیسنا زیادہ آسان ہوگا کیونکہ چکن جلدی سے پیستا ہے جی جی اور ہم نے اس کو نکال دیا اور ہم نے اسے بوائل کیا ہوا تھا جی اس کو میں نے نکال دیا اور اسے کواب پرانا ہے شروع بہتر یہ ہے کہ اس کو اور اچھا کواب کیونکہ چکے تھوڑا دوزر میں ڈالا ہے جی جی actually تک geschafft تو آپ ثوری دیکھ رابیں گے تو مویسر کو ہوتا ہی گے اور اچھے شونل کریں گے اور اس کو دوسرے دن تیسرے دن بھی آپ اپنی کر سکتے ہیں جی رمزان کے ساتل سے اپنی دشک بتا رہا ہوں گے آپ کی دشک چلتی رہیں اور دوسرے دن تک جی میں Yoz już نے باoptی ہے اچھی چین میرے گیا ہم ڈیس bu تھی جو بے چین افتار من بہتے ہیں سا 꿈تے ہیں اب اس کے بعد ہم اس کو کواب بنائیں گے اس کواب کو آپ چاہے نیو روٹی سے کھائیے یا اور کوئی طریقہ جیسے آپ کھاتے ہیں کسی طریقہ یہ کہ میں سینڈویچ بناؤں گا پہلے میں کواب بنائیں گے اس کے بعد سینڈویچ بنائیں گے اوکی آل رائٹ یہ دیکھیں کواب کی خجور محسوس کر سکتے ہیں جی جی اور جب یہ سینڈویچ میں جائے گا تو کیا کہنا میرے لئے آپ کی پسند ہے آپ اس کو چاہیں یون رو کھا بہت سو لوگ اس ریکس میں کھانا پسند کرتے ہیں شامی کواب کو بہت سے چپاتی کے ساتھ کھاتے ہیں بہت سو لوگ پراتے کے ساتھ کھاتے ہیں میرے لئے دیکھیں ہمارا کواب اس پہ تیار ہو گیا اور یہ نکلایا شاید اچھا لگ رہا ہوں آپ کو دکھنے میں بہت سموکی اور سونہرا ہونے کے بعد اس کا کلر ہی ایک دم چینج ہو گیا لیکن میں کواب اس کو آج آپ کو جائے میں سینڈویچ میں کھلاتا ہوں اور میں بھی تیاری کرتا ہوں آپ کو سینڈویچ کھلو اب میرا یہ تیسرا ایٹم شروع ہو رہا جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو سینڈویچ کھلاؤں گا آج یہ چیز سپریٹ بہت ہی سمپل بہت آسان سینڈویچ سینڈویچ میں کھون کر لیجے چیز سپریٹ لگائیے ایک یہ دوسرا یہ اس میں براؤن بریڈ یوز کریے ملٹی گرین بریڈ رمزان میں میدے کو بچنے کے لیے سب سے بڑی ضروری چیز یہ ہے کہ آپ میدے کو جتنا ہو سکتا ہے اتنا آوائیڈ کریں اس میں آپ کی تھوڑی سے ویجی ٹی بل سانے موسیقی 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 ایک یہ کباب یہ اس پہ آیا ہے دوسرا کباب اور اس کو میں من پسند اس کے ساتھ میں مسترد سوس کے ساتھ ڈال رہا ہوں اور فردہ چینج دوسرے پہ میں چیلی سوس بھی لگا رہا ہوں تاکہ دوسرے سین ویش کا تیس تھوڑا سا نیفنس ہو جائے اور یہ تھوڑی سیس پہ گریم سوڑا 치ینج موسیقی یہ ہمارا گریل سینڈوچ تین سے چار منٹ پہ تیار ہو جائے گا جی تو دیکھا ناظرین آپ نے کم وقت میں جو ہے شیف نے یہاں پر ہمیں تین اور وہ بہت مفید چیزیں بنانی یہاں پر سکھائی ہے ام شور آپ تمام بھی اپنے گھر پہ سے ضرور ٹرائے کریں گے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر شیف نے جو ہے جو سینڈوچز بنائی ہے اس میں بھی کوئی بٹر یا کسی طرح کا اوئل زیادہ استعمال ہم نے نہیں کیا ہے بہت ہی آپ تمام کی سہت کو دھیان میں رکھتے ہوئے انہوں نے ایک سہت من جو ہے یہاں پر سانچ تیار کی ہے اور آپ تمام بھی چاہیں گے کہ آپ اپنے سے گھر پہ ضرور ٹرائے کریں لیکن اس کے لئے آپ کو ایک کام کرنا ہوگا دیکھ لیجے اس کا چھوٹا سا ریکیپ نوڈان کر لیجے تھنڈائی بنانے کا طریقہ تھنڈائی بنانے کے لیے پہلے ڈرائے روز پیٹلز یعنی سوکھے گلاب کی پتیاں بادام چار مغز الائچی کالی مرچ سوف کاجو اور پستہ حضب ضرورت لے کر اسے بلینڈر میں ڈالیں اس کے بعد اس میں تقریباً دو سو گرام شکر ڈال کر تھوڑا سا دودھ ڈال کر اس کا پیسٹ تیار کر لیں تیار پیسٹ میں حضب ضرورت شربتی بنانے کے لیے دودھ ڈالیں اور اسے تھنڈا تھنڈا سرف کریں آپ کی تھنڈائی بلکل بھی تیار ہے پینے کے لیے شامی کباب بنانے کا طریقہ پہلے میرینیٹڈ چکن کے پیسز اور روسٹیڈ چنہ دال لے کر اس میں تیل نمک لال مرچ پاودر ادرگ لسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون برستہ کباب پاودر دھنیا پاودر ڈال کر اس کا ایک سمود پیسٹ تیار کر لیں اب اس کے بعد اس کی ٹکی بنا کر اسے نان سٹک پین پر دونوں طرف سے تل کر نکال لیں اور اسے گرما گرم سوف کریں شامی کباب بلکل بھی تیار ہیں کھانے کے لیے شامی کباب گرل سینوچ بنانے کا طریقہ اسے بنانے کے لیے پہلے براؤن پریڈ کی ایک سلائس پر چیز سپریڈ لگائیں اس کے بعد اس کے اوپر اپنی من پسند ویجیز ڈالیں تیار کیا گیا شامی کباب ڈالیں دوسرے سلائس پر ہری چٹنی ٹوماتو سوس یا پھر اپنے ذائقے کے مطابق آپ اس پر مسترد سوس بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد ٹری ہیٹڈ گریلر پر اسے رکھ کے بریل کریں اور اسے گرما گرم سوف کریں آپ کے شامی کباب گریل سینوچ بلکل بھی تیار ہیں کھانے کے لیے تو ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا اس کا ریکیپ نو ڈاؤن کر لیا ہوں گے اس کے انگریڈینس اور انشاءاللہ جب آپ اپنے سے گھر پر بنائیں گے تو یہ بلکل ہی ایسا ہی بنے گا اور ایسے ہی ذائقے دار ہوگا تو آئیے سب سے پہلے ہم اپنے شیف کا شکریہ دعا کر لیں کہ انہوں نے اتنی قیمتی وقت دیا اور اتنی اچھی ریسپی ہم آسا شیئر کی شیف آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے اور آپ نے ہمیشہ کی طرح ہمیں اور ہمائے ناظرین کے لیے ایک صحت مند پکوان یہاں پر ہمیں بنانا سکھایا تھا آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ اور آپ کے ذریعے سے اور آپ کے وسیلے سے خاص طرح چینل بن کے وسیلے سے جو اللہ نے مجھے ہنر دیا ہے وہ آپ تلقوں تک پہنچ آ پا رہا تو ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ہمارے پروگرام اور ہمیں اس پروگرام میں بنائیں گے ریسی بھی ضرور پسند آئی ہوگی آپ تمام اپنے فیڈبیکس ہمیں سکرین پر دیئے گئے ایمیل آئی ڈی پر بھیج سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت پر بنے رہی ہے چینل ون کے ساتھ پیغہ میں انسانیہ شکریہ خدا حافظ موسیقی موسیقی